سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دوست احباب کے لیے اللہ پاک کے نام کا ایک ایسا وظیفہ لے کر عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ پاک کے اس ایک نام کی بہت زیادہ براکات ہیں اگر ہم یہ وظیفہ کریں گے تو ہمیں تین قسم کے فوائد حاصل ہوں گے سب سے پہلا فائدہ اگر کوئی انسان جو اللہ پاک کے نام کا وظیفہ ورد ہم آپ کو بتائیں گے وہ پورے یقین کے ساتھ کرے گا تو وہ انسان اس دن ہر مسیبت سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اززا و جللہ اور دوسرا فائدہ جو انسان بھی اللہ پاک کے نام کا ورد کرے گا جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ دشمنوں اور حاسدین کے فتنوں سے محفوظ رہے گا دشمنوں اور حاسدین کی زبانیں اس کے خلاف بند رہیں گی میرے رب کے فضل و کرم سے دشمن اور حاسدین آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے یقین مانیے بہت ہی پیارا ورد ہے عمل ہے آپ نے لازمی اس عمل کو کرنا ہے اور تیسرا اس عمل کا جو ہمیں فائدہ ہوگا جو انسان بھی کسی بھی طرح کی مسیبت میں گرفتار ہو اور وہ اللہ پاک کے اس اسم مبارکہ کا ورد کرے وظیفہ کرے انشاءاللہ عزوجلہ اس مسیبت سے نجات پائے گا اور اس کے دل کو اتمنان قرار نصیب ہوگا سکون ملے گا تو دوستو یہ تھے فوائد اور براکات ہمارے آج کے وظیفے کے لیکن یہ براکات اسی کو ملتی ہیں جو پورے یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر وظائف کو کرتا ہے اللہ پاک کے ناموں کا ورد کرتا ہے دعائیں کرتا ہے کیونکہ اگر کسی کے دل کے اندر کھٹکا ہو شک ہو کہ میں دعا تو کرنے لگا ہوں پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں تو اس صورت میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس انسان کی دعا قبول نہیں ہو سکتی جب بھی اللہ سے مانگے پورے یقین کے ساتھ مانگے پوری توجہ کے ساتھ مانگے تو انشاءاللہ عزوجلہ ہمیں ضرور عطا کیا جائے گا تو آئیے دوستو اب بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے بہت ہی چھوٹے سے لیکن بہت ہی طاقتور عمل کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ارز کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو اللہ پاک کے نام کے اس وظیفے کو شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے اب بالکل توجہ کے ساتھ اس عمل کو سنتے ہیں سب سے پہلے اللہ پاک کے اس مبارک نام کو دیکھ اور سن لیتے ہیں پھر مزید طریقے کار بھی سمجھتے ہیں تو اسم مبارکہ یہ ہے یا صبورو دوبارہ سنیے یا صبورو یا صبورو تو اس اسم مبارکہ کو جو انسان بھی طلوع افتاب سے پہلے یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے نماز فجر ادا کریں پانچ وقت کی نماز ادا کیا کریں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں صدقہ دیا کریں برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا کریں تو بہرحال جو انسان بھی طلوع افتاب سے پہلے اس اسم مبارکہ کو یا صبورو اس اسم مبارکہ کو صرف اور صرف سو مرتبہ پڑے گا ون ڈبل ڈیرو سو مرتبہ پڑے گا وہ انسان اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس دن ہر مسئبت سے محفوظ رہے گا جی ہاں اور جب آپ نے اس اسم مبارکہ کو طلوع افتاب سے پہلے سو مرتبہ پڑنا ہے تو اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑ لینا ہے یعنی سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑنا ہے پھر اسم مبارکہ یا صبورو سو مرتبہ پڑنا ہے پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑ لینا ہے تو اس دن آپ ہر مسئبت سے محفوظ بھی رہیں گے اور دشمنوں اور حاسدوں کی زبانیں بھی بند رہیں گی آپ ان کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے جتنے بھی دشمن ہوئے حاسدین آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے دیکھیں عمل کتنا چھوٹا سا ہے دو تین منٹ کا عمل ہے لیکن اس کی براکات بہت زیادہ ہیں آئیے اب مزید سن لیتے ہیں اگر کوئی انسان کسی بھی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو وہ اس اسم مبارکہ کا ورد عمل کس طرح کرے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو جلدی جلدی شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے اگر کوئی انسان کسی بھی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہو اس کو چاہیے اسی اسم مبارکہ یا سبورو کو ایک ہزار بیس مرتبہ پڑے جی ہاں ایک ہزار بیس مرتبہ اور جب آپ نے کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہیں اور اس صورت میں آپ نے اس اسم مبارکہ کو ایک ہزار بیس مرتبہ پڑنا ہے تو اول و آخر میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تین تین مرتبہ درود پاک بھی پڑنا ہے یعنی سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑنا ہے پھر اسم مبارکہ یا سبورو کو ایک ہزار بیس مرتبہ پڑنا ہے پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑنا ہے تو یہ عمل آپ نے کب کرنا ہے جب آپ کسی بھی طرح کی مصیبت میں فسے ہوں گرفتار ہوں یا کوئی بھی مشکل آ جائے تو اس صورت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے انشاء اللہ عزوجلہ اس مصیبت اس مشکل سے آپ کو اللہ پاک نجات عطا فرمائے گا اور آپ کو اتمنان قلب نصیب ہوگا یعنی آپ کی پریشانی جب دور ہوگی تو آپ کے دل کو سکون نصیب ہوگا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بہت ہی طاقتور عمل اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی چیز میں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جتنے بھی دوست احباب ہمارے کومنٹس کو پڑھیں گے وہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اور نولیج پاور کی ٹیم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گی تو ہمارا آج کا عمل ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو جلدی جلدی لائک کر دیجئے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے شیئر کر دیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح اچھے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے تو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ